king of dry, stylish batter, دلکش, stroke player کہلائے جانے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کی جان بابر آزم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ایک روزہ مارچ میں سنچوری سکور کرتے ہوئے کئی احزازات اپنے نام کیے ہیں ایک لسٹ ہے پوری اس کی جیسے کہ بطور کپتان تیز ترین ایک ہزار انس کا حدف انہوں نے حاصل کیا ہے سب سے کم اننگز میں سترہ سنچوریاں بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے اور ان ریکارڈز کے علاوہ کیا ہے ہما ان ریکارڈز کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بابر آزم دو مرتبہ تین مسلسل سنچوریاں بنانے والے پہلے پلئیر بھی بن گئے ہیں اور دوسری طرف بابر آزم کی آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بھی بہتری آئی ہے اور اب وہ چھٹے نمبر سے چوتھے نمبر پر آگئے ہیں بابر آزم پہلی پوزیشن پہ ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اور ان کے لیے لقب دیا ہے ان کو اور ان کا نام اب ہم نے کر دی ہے ریکارڈ آزم کیونکہ ریکارڈ پہ ریکارڈ رکتے ہی نہیں ہیں ان کے ریکارڈ بنتے جاتے ہیں کیسا لگا عبداللہ بلکل اچھا نہیں لگا کیونکہ ریکارڈ ہے آزم سے مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ انسان جس کا بہت ریکارڈ لگتا ہے ریکارڈ اچھے دیکھیں اب یہ سوچ کی بات ہوتی ہے ویسے ہونسی سوچ میں بات کچھ اور کری ہوں پوری ایک فہرت سم نے پڑھی ہے اور اس کے بات یہ کہا ہے لیکن یہاں دماغ کئی اور ہی چھٹے ہیں مطلب کیوں ریکارڈ ہے بلکل اچھے آپ کو بہتر مجھے بھی بہتر مجھے لگی بہترین کیچس بھی دیئے گرمی بھی تھی سب کچھ تھا جم کر کھلیں فیلڈنگ بھی اچھی تھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اورس پہلے شاید معچ ختم ہو جاتا مگر پھر بھی ہم نہیں کہیں گے ہم جانیں گے سکندر بکس سے سکندر اورورال پرفارمنس کل کی آپ کو ہمارے لڑکوں کی کیسی لگی اور اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو جو ابھی آپ بابر کی بات کرے تھے اس نے سارے ریکارڈ تھوڑے مطلق اس وقت میرے خاصے اتنا بڑا پلیئر اس وقت دنیا میں نظر نہیں آرہا مجھے جتنا کہ بابر آزم ہے جس طرح کہ ان کی پرپومنس سے یہ بہت ہی زبادرست تو اس میں ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میری یہ اکنی ہے میں دوسروں کی نہیں بات کر رہا کہ انہیں مات فنش کرنا چاہیے تھا جیسے مات فنش کرنا چاہیے تھا دو بہت بڑے پہلو مگر جو اس کا اچھا پہلو ہے اچھا پہلو یہ ہے کہ ایسا ٹیم ہم جیتے ہیں کہ ہم ڈپینڈ نہیں کرے کہ بابری فنش کرے گا کچھ دل نے بھی آکے فنش کر دی اور کیا پرپومنس دی ہے کچھ دل نے پرپومنس دی ہے کچھ دل نے تومینڈس پرپومنس آپ نواز کو دیکھیں کہ اس تنس مومنٹ میں چھتکا مار کے مات جیتایا اچھا پہلو یہ ہے کہ اچھا پہلو یہ ہے کہ ایسا ٹیم ہم جیتے ہیں دوسرے لڑکے بھی کنٹریبیوٹ کریں ہم صرف بابر اور ازوان پر بھروسہ یا امام کے اوپر یا پکر کے اوپر نہیں کر دیں سب مل کے کنٹریبیوٹ کریں which is the best sign سب مل کے کنٹریبیوٹ کریں اچھا آپ کو کس کی پرپومنس سب سے اچھی لگی کل مطلب بابر نے اپنا man of the match award جو ہے خوش دل کے نام کر دیا مطلب آپ کی نظر میں کون ہے کل کا سٹھار دیکھیں ابھی آپ جو ذکر کر دی تھے کسی ڈرائیور کا تو میرے خاصلی man of the match اس کو بھی دینا چاہیے اس ڈرائیور نے جو کمال دکھایا ہے جی انہوں نے تو کیا ہی کمال اس کو بھی man of the match ملنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بابر کی طرف سے یہ بہت بڑا جیسٹر ہے بہت بڑی بات ہے کہ اس نے ہرکت ایک کپٹن کیے دیکھیں اس کو اتنے وارڈ مل چکے اتنے وارڈ مل چکے میرے خاص سے اس کا گھر میں جگہ بھی نہیں ہوگی اس نے بہت بڑا دل کا فیصلہ کیا بہت بڑی بات کیے کہ اس نے اپنا ایوارڈ اس کو دیا ایک ینگ سٹر کو تاکہ اس کا دل بڑا ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیلنٹ کام ہے جیسے کہتے ہیں لیڈنگ فرم در فرانٹ اگر آپ کا کپٹان آپ کا لیڈر اس طرح ہو جو آپ کے ورکرز کو سٹر کی ایوارڈ کس کے نام رہے گا یہ بابر کا ہی رہے گا اگر میرے خیال سے جو ریکارڈ بک میں لکھا جائے گا وہ تو بابر کا ہی لکھا جائے گا مگر بابر نے وہ ساری چیزیں اس کو دے دی اس کو نام کر دیا ساری دنیا کے سامنے کر دیا تو میں سمجھتا ہوں خوشدل کا دل بہت بڑا ہو گیا ہوگا اس بات پر کہ جی اس کو کپٹان نے اتنا اپریشیٹ کیا اور واقعی اس کا وہ جو اور تھا جس میں اس نے تین چھکے مارے ہیں اس نے گیمی چینج کر دیا سکندر فیلڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ کہا ہے اور خاص طور پر شاداب نے جو کیچ کیا مطلب وٹ ویلیو سی آباوت دی فیلڈنگ وہ ایسا لگ رہا تھا سپر مین کیچ نہیں ہوتا سپر مین تھا جو فلائے کرتا ایک ہاتھ سے گیا اور پکڑا ہے گرمی کی بات کر رہے تھے گرمی 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 مگر دیکھیں لڑکوں پہ اثر نہیں دونوں ٹیموں نے بلکل ڈٹ کے مقابلے سوائے علیمدار کے علیمدار جو امپائر سے ہوں چکر وکر آگے تو وہ باہر گیا مجھے نہیں بتا کہ گرمی کے وجہ سے آئے شائکین نے بھی بھرپور انجوائی کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملتان والے ٹکے بیٹھے میں دیتا ہوں پیسے نہیں چارج کرتا میں پی سی بی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو پیرنٹس ٹیگٹ خریدتے ہیں پیرنٹس ان کے ساتھ دو چار بچوں کو فری آنے دیں اس سے کراؤڈ اور بڑھ جائے گا دیکھیں آپ کے گھر میں بچے ہیں اگر ایک میہ بی بی آ رہے ہیں تو ساتھ میں اپنے دو ایک بچوں کو فری لے کر آئیں اس کے پلیس بے فارم نہ چک کریں ان کے نکہ نامہ نہ چک کریں بچوں کو فری آنے دیں آپ دیکھیں گا کہ کراؤڈ جگہ نہیں رہ گی ابھی بھی کافی جگہ خالی تھی تو لوگ انجوائے کریں گے کافی جگہ خالی بھی تھی سکندر لیکن جتنے لوگ تھے اتنے بھی مطلب اتنی گرمی کے ہم سوچ رہے تھے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بابت کو انپلوز کرنی چاہیے کہ دیکھیں اس کے پاس ایک بالنگ آپشن تھا کچھ دل کا اس نے سکھ پانچ بالرز کو ٹرائے کیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ بیچ کے اندر کچھ دل بہت اچھی بالنگ بھی کرتے ہیں اس کو بھی بال کرا لیتا اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو پاس بولر پر لوڈ پڑتا ہے کسی کی پٹائی ہو رہی ہے تو آپ اس کے اوور کم کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا کل تھوڑی حسن کی پٹائی ہوئی حارس کی بھی تھوڑی پٹائی ہوئی مگر انہیں چاہ رہا ہوتی ہے تو اس کے اندر بیچ کے اندر اگر آپ کے پاس ایک option ہے کچھ دل کا جو کہ بہت اچھا ہے تو ایک دو اوور کرا لے تو کوئی مزایکہ نہیں ہے ادروایس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریسائز کروں کسی نے غلط کپتانے کی it's just a suggestion کہ بیچ کے اندر کچھ دل سے بھی ایک دو اوور ضرور کرا لے تو اس سے پاکستان ٹیم کو ہی فائدہ ہوگا مگر کل کا میچ میں سمجھتا ہوں آؤٹسٹینڈنگ اور جب فنشنگ تچ سکندر بالکل suggestion taken لیکن ایک جلدی سے ایک اور بات بتا دیں آپ کو بتائیں کہ اس پر جو فیفا وول کپ ہے اس میں فیمل ایمپائرز بھی ہوں گی for the first time I guess تو کل جب علیم ڈر آؤٹ ہوئے ہیں اور ایک اور سبسیٹیوٹ ایمپائر کو لائے گئے ہیں تو ہماری بھی تو فیمل ایمپائرز ہیں ان کرکٹ ہمارے شو پہ بھی آئی تھی ہمیرا فارا مطلب just giving you an example تو ہم اپنے سبسیٹیوٹ میں یا ہمارے ڈی آئی میچز میں ہم فیمل کو بھی use کر سکتے ہیں for empiring right بالکل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو pcb کا کام ہے کہ وہ monitor کرتے ہیں کہ ایمپائر جو ہے وہ کتنا اگر فیمل بھی ہے تو وہ کیا اتنا ان میں temperament ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل میچ کو سنبھال لیں گے اگر وہ ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی ریزرگز ہوتے ہیں چار ایمپائر ہوتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ان میں خاتون کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہمارے کمنٹیٹرز خواتین آگئی ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت زبدست رنگ آگیا ہے ہمارے کرکٹ کی کمنٹری میں اسی طرح بہت سارے سیزنڈ سینئر پلیئر سے بہتر کمنٹری کر رہی ہیں بہت آلا بہت زبدست رنگ کتنا زبدست ہمارا کمنٹری باکس ہو گیا which is very nice چیزیں بہت اچھی ہیں اور ہم پیار بیا سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس خبر یہ آئی ہے کہ موسم زیادہ شدید ہو گیا ہے اور ملتان میں پریکٹس سیشن دونوں ٹیموں نے منسوک کر دیا ہے میں ایک سیکس آج کرنا نہیں چاہیے اب دلہ آج کرنا بھی نہیں چاہیے دیکھیں ریکوری ٹائم ہوتا ہے تی ٹوینٹی میچ کے لیے وہ کہتے ہیں ایک دن یہ تو پچاس آور کا میچ تھا ہے ان کو پھل آج کا دل ریسٹ کرنا چاہیے تاکہ ریکوری ہو جائے شاور شہر ہوتے ہیں اور ملتان میں زرہ ہے تو پھر آم بھارے جائے سکاندر فر بیگ ویڈ آس اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ آج ہم جیت مرائیں گے تو منالی بھئی ہم جو کہتے ہیں وہ ہو ہی جاتا ہوتا ہے یوں وانہ چیز جو کہتے ہیں ملتان سے ہمیشہ آم آتے ہیں میرے جائے یہ آموں کی فرمایش آنے والی